السلام علیکم everyone this is me جیہ آباسی and welcome back to another video آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے grey hair coverage کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کا سفید بالوں سے کیا تعلق ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ grey hair coverage سے مراد شاید بالوں کو grey color کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ grey hair coverage کا مطلب ہے سفید بالوں کو رنگنا اگر آپ کے بالوں کی جڑیں سفید ہو گئی ہیں یا پھر اوپر اوپر سے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں تو جب ان سفید بالوں کو باقی بالوں جیسا color دیا جائے گا تو اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں grey hair coverage یعنی سفید بالوں کو رنگنا اب بات کرتے ہیں کہ root stretch up کیا ہوتا ہے تو جب بالوں کی صف جڑے یعنی scalp سفید ہو رہی ہوں تو جب صف سکیلپ کو ڈائے کروانا ہو تو اس پروسیس کو کہتے ہیں root stretch up اور اس پروسیس میں دو طرح کے client آتے ہیں ایک وہ جو صرف کہتے ہیں کہ ہم نے root stretch up کروانا ہے یعنی بالوں کی جڑوں کو ڈائے کروانا ہے باقی بالوں کو ان نے کوئی color نہیں کروانا اور دوسرا وہ client ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ پہلے مجھے root stretch up کروانا ہے اور اس کے بعد باقی بالوں میں ڈائے کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ roots میں color جو ہے وہ 10-15 منٹ پہلے لگانے اور 10-15 منٹ کے بعد باقی بالوں کو color لگائیں اس سے سارے بالوں کا جو ہے وہ color ایک جیسا ہو جاتا ہے اور scalp میں بھی کوئی فرق نہیں رہ جاتا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ salon میں جب جاؤ تو وہ color لگا کر چھوڑ دیتے ہیں اور دھونے کے بعد بالوں میں ڈائے تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن roots میں بال ویسے ہی سفید رہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے بالوں کی root جو ہے وہ سفید ہو گئی ہوں یا پھر کچھ کچھ بال جو ہے وہ سفید ہوں تو پہلے جب بھی آپ salon جائیں تو پہلے ان سے کہیں کہ آپ مجھے roots ڈچ اپ کریں اور 10-15 منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ باقی بالوں میں color apply کروائیں ویوز اگر آپ کو بالوں سے متعلق یہ information اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکر نہ بولیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ